باش دفعہ انسان سماج میں رہتا ہے تو بشری کمزوریوں کی بنیاد پر ایمانی کمزوریوں کی بنیاد پر انسان جب کسی ظالم کو دیکھتا ہے ظلم میں ڈوبا ہوا ہے اور اللہ کی نمازیس بھی اس کے ساتھ ہے ظلم میں ڈوبا ہوا ہے اور اللہ کی نمازیس اور رحمت اللہ تعالیٰ جو اسے نمازتے بھی جا رہا ہے تو باش دفعہ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہ آدمی اتنا بڑا فاسق و فاجر زانہ کاٹے مارتا ہے بیمانی کرتا ہے اللہ اسے نوازتے جا رہا ہے تو قرآن کریم نے اس کا ذابطہ بتایا یہ اللہ کے قانونِ امحال کے تحت ہے یہ اللہ کے جسے رسی ڈھیل کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی ڈھیل کر رکھی ہے جس کو خود قرآن کریم بیان فرماتا ہے جس کو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی کو ڈھیل کر دیتا ہے ظالم کی رسی کو ڈھیل کر دیتا ہے یہاں تک کی جب اللہ اس کی رسی کو کھینچتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے بچانے والی نہیں ہوتی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا اور اسے ہی قرآن کریم بیان فرماتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُون وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّا كَيْدِ مَتِينَ اللہ تبارک و تعالی کا یہ استدراج ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کو ڈھیل دے دیتا ہے اور پھر اللہ کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّا كَيْدِ مَتِينَ اور جب ہم اس کے ساتھ تدبیر کرتے ہیں تو میری تدبیر بڑی مجبوط ہوتی ہے یعنی اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو انسان کو کوئی قوت فرائنِ مصر ہو یا بڑے بڑے ظالم اللہ تعالی نے ان کے واقعات کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے آپ ان کے مظالم کو پڑھئے ان کی زندگی کو پڑھیں اور دیکھیں قرآنی پسے منظر میں تو اللہ نے جب ان کی گرفت کیا تو ان کی ساری قوت ساری سلطنت ساری طاقت اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں رکھی رہ گئی تو یہ چیز اللہ رب العالمین قانونِ امحال کے تحت اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کبھی انسان کو کبھی مومن ایسی چیزوں کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھاتا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ادھا رائیت اللہ عز و جل یوتیل عبد من الدنیا علا معاصی جب تم دیکھو کہ اللہ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے بعد بھی نماز رہا ہے تو تم جان لو تو تم جان لو ما یحبو فإنما ہوا استدراج تو تم یہ نہ سمجھو کیونکہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے جو اللہ نے اس کی رسے ڈھیل کر دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین فلمانسو ما ذکرو بھی جب انہیں ان کی جو چیزیں شریعت اور دین جو انہیں یاد دلایا گیا تھا جب اسے انہوں نے پشپسٹ ڈال دیا اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مواخذہ کر لیا تو یہ چیز اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ